تلنگانہ کانگریس پارٹی سے وابستہ ایک شینئر لیڈر اور فارمار منسٹر دھرماپوری سرنیواز اب اس دنیا میں نہیں رہے جن کا خرابی شہد کی وجہ سے دہان تھو گیا جو آج یعنی 29 جون ہفتے کی علیہ صبح 75 سال کی عمر میں آخری بار سانس لیا اور پھر اس دنیا سے چل بسے وہ پچھلے کچھ مائنوں سے خرابی شہد کی وجہ سے گھر پر ہی ٹوٹلی ریسٹ میں تھے انجہانی دھرماپوری سرنیواز سابق میں جوائنٹ سٹیٹ آندھا پردیش کے وقت پردیش کانگریس کمیٹی کے پریسیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت آندھا پردیش سٹیٹ میں کانگریس پارٹی کو پاور میں لانے میں بہت ہی اہم رول بھی ادا کر چکے ہیں اور ایک بار وہ بی آر ایس پارٹی کے دور حکومت میں راج سبح کے امپی بھی رہ چکے ہیں اور بعد میں سپریٹ تلنگانہ بننے کے بعد درمپوری سنیواز بی آر ایس پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہ دوبارہ کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے جن کے دہانت کی تلعہ کے بعد کانگریس پارٹی سے وابستہ سینئر لیڈرز و منسٹر پونم پر بھاکر کے علاوہ راج سبھا کے فارمر ایم پی وی ہنمنتراؤ اور پھر بی آر ایس پارٹی کے ایملے و فارمر منسٹر تی حریش راؤ کے علاوہ دوسرے تقریباً لیڈرز نے ان کے گھر پہنچ کر ان کا آخری دیدار کیا اور ان کے دہانت پر اپنے دکھا بھی اظہار کیا انجھانی دھرماپوری سنیواز کا نیٹیو نظام آباد ڈسٹک ویلپور ہوتا ہے اور وہ اپنے پولٹیکل کیریئر میں اب تک آٹھ بار ایملے کے لیے مخابلہ کیے تھے جس میں سے وہ تین بار ہی کامیاب ہوئے تھے جنہیں دو بیٹے ہیں ایک بیٹا دھرماپوری ایرون بی جے پی کا ایم پی ہے تو دوسرا بیٹا دھرماپوری سنجے نظام آباد منسپل کارپوریشن کا فارمر میئر ہوتا ہے جن کے دہانت پر تلنگانہ اسٹیٹ کے چیف نیسٹر ریون تریڈی کے علاوہ دوسرے لیڈرز نے بھی اپنے دکھا اظہار کیا اور کل تریز جون سنڈے کے دن نظام آباد ڈسٹک میں ان کا آخری رسومات انجام دیے جائیں گے سرکاری اعزازات کے ساتھ ان کے آخری رسومات کو انجام دیا جائے گا انجھانی دھرماپوری سنیواز سنیا گاندی کے بہت ہی لائل تھے